اب یہاں دیکھیں میں نے یہاں پر تین چیزیں لکھے ہوئی ہیں تو اچھے میں نے یہاں دو چیز پر اس لینے لگایا ہے کیونکہ یہ یاد کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے پرسنٹیج نا بٹ آپ کو یہ چیز یاد کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نینٹی پرسنٹ دیکھو یہاں پر سٹومیٹل ٹرانسپوریشن ہو رہی ہوتی ہے ٹرانسپوریشن آپ کو بتا ہے ایک پوسیس ہوتا ہے جہاں پر جو ایکسس آف وارٹر ہوتا ہے وہ ویپرز کی فارم میں جو ہے وہ ایوپرہئیٹ بہتا ہے نا تھو ٹرانسپوریشن کی تین ٹیپز ہوتی ہیں لینٹیکولر کوٹیکل اور اسٹومیٹل تو یہ ایم سی میں آتا ہے کہ ٹیپز کتنی ہے تو آپ بتا دیں گے تین ٹیپز ہیں کون کون سی ہیں تو آپ یہ نام بتا دیں گے اور زیادہ تر پرسنٹیج پوی جاتے ہیں سب سے زیادہ ٹرانسپوریشن کون سی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہے کہ اسٹومیٹل سب سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کو جو ہے وہ امپورٹنٹ قرار دیا کہ 90% ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں اگر آپ جنرل نولیش کی طور پر آت کرنا چاہیں تو دیکھ لیں کہ 1 سے 2% جو ہوتی ہوتی ہے اور 5 سے 7% جو ہوتی ہے تو اسٹومیٹل زیادہ تر ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں لواز سٹیٹین تو لواز سٹیٹین بیسکلی ایک میڈیسن کا نام ہے اور یہ میڈیسن جو ہوتی ہے وہ اس لئے استعمال کرتے ہیں لوگ کے آپ کا جو بلڈ مطلب یوز ٹو لو بلڈ آپ کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ کلو سٹول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے سم ٹائم نا تو اب زیادہ سے جو وہ ہائی ہو گیا تو وہ نقصان دے باڈی کے لیے تو اس کو کم کرنے کے لیے فوراں ڈاکٹر جو ہے وہ لواز سٹیٹین والی میڈیسن ریکومننٹ کرتے ہیں یہ کھاتے آپ کا جو ہوتا ہے وہ بلڈ کے اندر کلو سٹول لیویل لو ہو جاتا ہے اب یہ دیکھو 0.08 پرسن کیا ہے آپ کا بیسکلی گلوکوز ہوتا ہے جو کہ نورمل ہی آپ کے باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے تو جب آپ اپنا شگر وغیر اگر ٹیسٹ کراتے ہیں ڈیابیٹس وغیر اگر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ کے لیے کہتے ہیں تو اگر اس ریشو سے اگر آپ کی یورین کے اندر یہ جو پرسنٹیج زیادہ آ جائے تو اٹس بین آپ کو شگر ہو گئی ہے تو وہاں سے بھی آپ شگر دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس کی جو ہے وہ پرسنٹیج تھوڑی کم آ جائے آپ کی یورین کے اندر تو آپ کو جو ہے وہ شگر کی کمی ہے تو یہ جو ہے وہ میں نے آپ کا اس لیے پرسنٹیج بڑھائی ہے اور یہ کافی دبا پوچھا گیا ہے یہاں دیکھیں 170 جو کہ ابھی تک ڈسکور ہو چکے ہیں مطلع ابھی 170 ڈسکور ہو چکے ہیں دنیا میں وارسس آر سمولر دین بیکٹیریا وارسس جو ہوتا ہے بیسکلی ٹین ٹو تھاؤزن ٹین چھوٹا ہوتا ہے بیکٹیریا سے بیکٹیریا بڑا ہوتا ہے صحیح بات ہے بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ سکیں آپ کو جو ہے وہ میکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اب آپ سوچیں وارس بیکٹیریا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کو جورات کا نظام دیکھیں کہ جب بیکٹیریا کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہم وارسس کو کس طرح دیکھیں گے تو اب آپ چھوٹے ہیں ہم مطلب اس کی بنانی والی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے یہ تصور کر سکتے کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں ابھی اس دنیا میں تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو کہ سائنس ثابت کر دیتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپ ہی اس دنیا میں آنکھوں سے اپنے گوڑ کو نہیں دیکھ سکتے اب دیکھو یہاں پر ٹوینٹی نینو میٹر ٹو ٹو فٹی نینو میٹر یہ کیا چیز ہے دیکھو یہ بیسیکلی سائز ہے سمولیس وائرس کا ٹھیک ہے اور اس کو ہم باکس وائرس بھی کہتے ہیں بیسیکلی سمجھ لو یہ سائز آ جاتا ہے امسیوس کے اندر کے سائز بتائیں وائرس کا تو یہ سائز ہوتا ہے بیسیکلی اب یہ دو چیز بڑے امپورٹنٹ میں بتا رہا ہوں دیکھو مونیرہ اور پروٹیٹس بیسیکلی دونوں کنگڈم ہے اور یہ یقین معنی ہے اس کے نام مطلب لگتے ہیں لوگوں کو کہ اتنے سیم ہے نا یہ نام کہ بچے کنفز ہو جاتے ہیں میں بھی کنفز ہو گیا تھا تو آپ دیکھو مونیرہ کو نا یاد لگ لو کہ پروکیریورٹس کہتے ہیں اور پروٹسٹا کو پروٹاکٹسٹا کہتے ہیں یہ چیز آپ ذہن نشین کر لو کچھ لوگ مونیرہ کو پروٹاکٹسٹا کہتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے کروس میں مت پڑھنا ہے بلکل اسی طرح پڑھنا کہ اس کو یہ کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں مائٹوکنڈریا کلوروپلاس یہ دونوں ایسے اورگینیلز ہیں جس کو ہم سیلف رفلیکیٹنگ اورگینیلز کہتے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اب جین موٹیشن کی میں نے جو ہے اپنے موبائل میں مطلب کہ آپ کے یوٹیوب کے اندر میں نے اپنے جو ہے وہ بہت ڈیٹیل ویڈیو بنائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جین موٹیشن میں تو اس کے اندر میں نے یہ بتایا مطلب کہ وہ ہی ویریشن جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بیسکلی جو رہا ہوتا ہے وہ جین موٹیشن کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے یہ موسٹ کومن ایم سی کیوز ہے کومن ٹو آل نیورونس یعنی کہ نیورونس کے اندر کونس ایسے چیز ہوتے ہیں جو کہ موسٹ کومن ہوتی ہیں تو نیورونس کا میں نے آپ کو پڑھا یہ تھا تو نیورونس کا اندر جو موسٹ کومن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیوکلیوس سیل باڈی کینٹ نیوکلیس سیل باڈی کوlad进 کبصرم کے معنی کیا ہے ٹرانسکرپشن بیسکلی پروسیس ہے جہاں پر ڈینے کوپی ہو رہا ہوتا ہے آر اینے سے ڈینے کوپی ٹو آر اینے بس باقی تو یہ ہی ہے اس کے انتے ہیں اتنا امپورٹنٹ ہے